اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ جس ماحول کی اصلاح کے لئے بھیجے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مختصر سی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا ظلالت و گمراہی میں بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت و رحنمائی کا نمونہ بنا دیا ظلم و ستم اور چوری و ڈاکازنی ختم کر کے محبت و بھائی چارگی امن و امان کی بنیاد ڈال دی الغرض جب آپ نے تبلیغ و رسالت کا فریضہ انجام دے دیا اور جس مقصد کے لئے آپ کو بھیجا گیا تھا اس کو مکمل فرما دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اطلاع دی کہ اب آپ کی وفات کا وقت آ گیا ہے چنانچہ ماہ سفر کے آخیر میں مرض شروع ہوا اور بڑھتا گیا پھر اپنی ازواج متحرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا اس دوران صحابہ کو کچھ نصیحتیں بھی فرماتے رہے لیکن مرض کی شدت بڑھتی جا رہی تھی بالآخر اللہم مغفر لی ورحمنی وعلحقنی بالرفیق الاعلا اللہم مغفر رفیق الاعلا کہتے ہوئے ربی الاول میں پیر کے دن میں قیامت تک آنے والی نسلوں کے سامنے دستور زندگی دے کر اپنے محبوب حقیقے سے جاملے آپ کی وفات کی خبر مسلمانوں پر بجلی بن کر گری صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم محسن انسانیت کی جدائیگی پر اقل و حواس کھو بیٹھے ہر ایک پر مسئیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا سبھی رنج و غم سے نڈھال ہو گئے چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرآنی آیت پڑھ کر نصیحت فرمائی پھر لوگوں کو سمجھایا اور سبر دلایا منگل اور بد کے درمیانی رات میں تدفین عمل میں آئی نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھوڑا سا کھانا ہزار آدمی کو کافی ہو گیا حضرت جابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزو خندخ کے موقع پر میں نے بکری کا ایک بچہ زبا کیا اور میری بیوی نے جو کا آٹا گوندا اور گوشت کی ہانڈی چلہ پر چڑھا دی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر گھر تشریف لائیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ میں اعلان فرما دیا کہ جابیر نے تمہاری دعوت کی ہے حضرت جابیر فرماتے ہیں کہ میں گھبرا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قدا کی قسم سب نے اتنے تھوڑے سے کھانے کو خوب پیڑ بھر کھایا پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی تھی اور آٹا بھی کچھ کم نہیں ہوا تھا حالانکہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہزار کی تعداد میں تھے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں قضا نمازوں کی ادائیگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے ترمیزی نمبر چار ایک سنت کے بارے میں تمام مسلمانوں کے لئے دعا کرنا اگلے پچھلے تمام مسلمانوں کے لئے دعا مغفرت اس طرح کرے رب نغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انکا رعوف الرحیم سورہ حشر آیت نمبر دس نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت اچھے اخلاق پر جنت کے آلہ درجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باطل پر رہتے ہوئے جھوٹ بات چھوڑ دے اس کے لئے جنت کے ارد گرد گھر بنایا جائے گا اور جو حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لئے جنت کے بالکل بیچ میں گھر بنایا جائے گا اور جس کے اخلاق اچھے ہوں اس کے لئے جنت کے آلہ درجے پر گھر بنایا جائے گا ترمیزی نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو تکلیف پہنچائی پھر توبہ بھی نہیں کی تو ان کے لئے دوزخ اور سخت جلنے کا عذاب ہے سور بروج آیت نمبر دس نمبر سات دنیا کے بارے میں مال جمع کر کے خوش ہونا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص انتہائی حرص و لالت سے مال جمع کرتا ہے اور پھر وہ خوشی سے اس کو بار بار گنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا ہرگز نہیں رہے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی آگ میں ڈالے گا جو ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی سور حمزہ آیت نمبر دو تا چار نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں جنت اور جہنم کا ایک ایک قطرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت کا ایک قطرہ تمہاری اس دنیا میں تمہارے پاس آ جائے تو ساری دنیا کو میٹھا کر دے اور اگر جہنم کا ایک قطرہ تمہاری دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا کو تمہارے لئے کڑوا کر دے ابو دعود نمبر نو طب نبوی سے علاج جوہوں کا علاج حضرت قعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور اس وقت میرے سر سے جوہیں گر رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو ان جوہوں سے تکلیف ہے میں نے عرض کیا جی ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر مندوا دو بخاری نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحات حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹے جب گھر پر جاؤ تو اپنے اہل وعیال کو سلام کر کے داخل ہونا اس لیے کہ تیرا سلام کرنا تیرے اور تیرے اہل وعیال کے حق میں برکت کا باعث ہوگا رمضان مبارک کے مسائل جاننے کے لیے ہمارا چانل اسلام مبارک ہو میں جائیں اور پلی لسٹ میں جا کر رمضان کے مسائل پر کلک کریں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدکا و نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتو